تیسرا دن تھا جس میں پنجاب سے آئے ہوئے کسان گسپیٹ کرنے کے چکر میں تھے دلی کو گھیڑنے کے چکر میں تھے لیکن دلی کی سرکار اور ہریانے کی سرکار اتنی ڈر گئی تھی جیسے اس کو لگ رہا ہو کہ پاکستان کی سینہ یا چائنہ کی سینہ اندر گسائی ہو اس لئے کھندکیں کھوڑ دو اور راستے میں آپسٹیکلز لگا دیا جائیں ایسا مجھے دیکھ کر کہ یاد آ گیا ایک ایسا ید جو ہوا تھا کبھی کسی دوسرے دیشوں کے بیچ جہاں اس طرح کے آسٹیکلز کھڑے کر دی گئے تھے جو کسانوں کے لیے کیے گئے کھٹر سرکار کے دوارہ اور موزی سرکار کے دوارہ کسان بول رہے تھے کہ ہم اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں ہمیں جانے دیجئے لیکن کسانوں پر کوئی ریایت نہیں مرتلہ برسائی گئی کسانوں پر مطلب شیلز برسائے گئے آشرو گیس کے لیکن کسان ہر اس بادہ کو پار کرتے ہوئے دلی بورڈر تک آ گئے جس دلی بورڈر پر ایک جیسے موڈی سرکار کو مات دے دی تھی یہاں ایک دوہرہ ربیہ دیکھنے کو ملا موڈی میڈیا کا گوڈی میڈیا کا اور ایسے ایسے بڑے چینلوں کا جو پیٹ چینل ہیں بیسے تو وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم صحیح نیوز دکھاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن کسان آندولن کے بارے میں کتنی جھوٹی نیوز نے دکھائی گئیں ان کے بارے میں اگر میں خلاصہ کروں تو شاید یہ لمبا خلاصہ ہو جائے گا اور آپ کی جو ڈیویٹے چل رہی ہیں انجران کوشب بغیرہ کی یا ایوی پی نیوز پر جو ڈیویٹے چل رہی ہیں جہاں پر بڑے بڑے نیتاؤں کو لے کے آیا جا رہا ہے بھارتین تا پارٹی کے سانسدوں کو لے کے آیا جا رہا ہے ان سے صفائی مانگی جا رہی تو وہ بول لیں ہم بھی تو کسان کے بیٹے ہیں رازنا سنگھ بھی بولتے ہیں کہ ہم بھی کسان کے بیٹے ہیں اور ایک انسپیکٹر اور کمیشنر ہوتا ہے وہ بھی کسانوں سے بولتا ہے کہ ہم بھی کسانوں کے بیٹے ہیں اگر کسانوں کے بیٹے ہو تو شاید آپ ان سے زیادہ مورخ ہو جو کسانوں کے پاس پورے پرمان ہیں کہ کیوں وہ آندولن کر رہے ہیں کس وجہ سے وہ سرکار کے اس قانون کا بیروت کر رہے ہیں جس قانون کو لے کر کے آنا چاہتی ہے محمدہ برنڈ جی کا بھی ٹویٹ اس بھی چاہتا ہے کہ جب سے مہدی جی کا قانون آیا ہے تب سے اسینشیل مطلب جو اسینشیل سبزیاں ہیں اسینشیل جو چیزیں ہیں وہ اس سے باہر کر دے گئی ہیں اس بل کے بعد جیسے آلو پیاس ٹماٹر جو ہندوستانی کھاتے ہیں روزانہ کے دور میں ہر آدمی تو میٹ نہیں کھا سکتا ہر آدمی تو ویسا نہیں ہے چاہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو سب کاشیفل بغیرہ اسینشیل مطلب کمیونٹی بولا جاتا ہے یا کیا بولا جاتا ہے ایک شبد ہوتا ہے شیئر بزار کا اس میں میں زیادہ غصہ ہوا نہیں ہوں لیکن آپ سمجھ جائیے گا اسینشیل ہوتی ہیں کچھ سبزیاں بغیرہ جن کو آبشکتہ کے تہت بینٹ کر دیا گیا تھا یو پی سرکار میں جس میں کہا گیا تھا کہ بھئیہ ان کا بھندارن جو ہے نہیں ہوگا لیکن اب بھندارن شروع ہو گیا تو کھاؤ آلو پچاس ربے کلو پیاز بھی کھاؤ پچاس ربے کلو ممتابینر جی کا بھی اسی سے جڑا ہوا ایک ٹویٹ آیا تھا لیکن اب چلیے بات کرتے ہیں اس میڈیا کے جس نے اس آندولن کو بدنام کرنے کی کوشش کی اس آندولن کو جی ٹی جی نیوز پر چلتا رہا کہ صاحب یہ کانگریس پرائیوزیت آندولن ہے جس میں کوئی کانگریس کا نیتہ وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا پھر ایک جھوٹی خبر فیلائی گئی کہ کیپٹن امندر سنگھ اس کے نائک ہیں انہوں نے ان لوگوں کو چڑھا چلو کے بیز دیا اس کے بعد جو تھا آرو پرتیاراپ ہونے لگے یہ کہا جانے لگا کہ بھل کانگریس کے راجیوں کے ہی جو کسان ہیں وہی آندولن کر رہے ہیں باقی کیوں نہیں کر رہے ہیں کیپٹن امندر سنگھ نے سیدھے سے جواب دیا کہ بھئیہ ہریانہ کے بھی جا رہے ہیں تو انہیں بھی روک لو پھر یو پی کے بھی لوگ ساتھ میں جڑائے انجرہوں کا شیب سمیت بہت سارا میڈیا یہ ثابت کرنے میں آج لگا رہا خون پسینہ بہتا رہا کہ یہ آندولن نہیں ہے یہ کسان نہیں ہے یہ خالستانی ہے یہ آنتنگ وادی ہیں یہ کل بھی بولا گیا تھا میں نے ویڈیو بھی ڈالا تھا شاید اس کو چلنے نہیں دیا گیا ہوگا کیونکہ آنتنگ وادی اور خالستانی ایسا برڈ الگوریزم میں یوٹیوب کے بینڈ کر دیا ہوگا لیکن میں بھی شیطان ہوں شیطان ہوں سچائی کا جو سچائی آپ کے بیچے لے کے آتا ہوں اگر حضوراللہ سچائی لے کے نہ آتا تو یہ سچائی شاید آپ سے دور ہو جاتی اگر آپ تک یہ سچائی پہنچ رہی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ کسانوں نے ایک طرف بولا جا رہا تھا کہ ہم کسانوں کے دیشنی ہیں دوسری طرف تھنڈی دھار ماری جا رہے تھی پرنگا گاندھی کا بھی ٹوئی ٹوز پہ آیا راہل گاندھی کا بھی ٹوئی ٹوز پہ آیا تھنڈی دھار رات کے اندھرے میں کسانوں کو روکنے کے لیے کسان بار 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 بول لیتے ہیں ہم شاندی پور بک پردشن کریں گے جنتر منتریہ راملیلہ میدان دے دو حالانکہ جب سکھوں نے بوال مچایا پنچ پیاروں نے بوال مچایا تو شاید گودی سرکار کو اس کی اوقات یاد آگئی کیونکہ انگریزوں کو بھی اوقات یاد دلائی تھی پنچ پیاروں نے سکھوں نے اور آج کی یہ جو ڈیٹ ہے اس کو نوٹ کر کے رکھ لیے گا کہ سکھوں نے آج مخبروں کی سرکار جو انگریزوں کی مخبری سرکار تھی اس کو پانی پلا دیا کربانیاں دینے میں سب سے آگئے ہمت نہیں تھی کہ کوئی شیل چلائے گئے سب کچھ چلائے گئے سب کچھ ہوا اور اتنا کچھ ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو خبریں چھپا لی گئیں کئی سکھ کسان جوتے گھائل ہو گئے سکھوں نے پہل کی پنچ پیاروں نے سہل کی پہل کی گوین سنگھ جی کے پیاروں نے پہل کی تو اب یہ پہل سمیدھان اور موڈی سرکار کو ایک سیدھا سا جواب ہے کہ سودھر جاؤ برنا بہت کچھ غلط ہونے والا ہے کسانوں کے ساتھ غلط کرو گے زمیداروں کے ساتھ غلط کرو گے کیونکہ یہی وہ زمیدار ہیں جو بیہار کے مزدوروں کو روزگار دیتے ہیں یہی وہ زمیدار ہیں پنجاب کے جو بہت بڑا روزگار کریٹ کرتے ہیں کرشی میں جن کی جمینوں کو ٹھیکے پر دینے کی بات کی جا رہی ہے جن کی جمینوں کو لوٹنے کے بہانے ان کو مزبور کیا جا رہا ہے غلط ایم ایس وی پر ان کی فصل بیکنے کے لئے اور میڈیا جو ہے وہ کیا دکھا رہا ہے الٹا دکھا رہا ہے کسانوں کو برود کو بھی اگر راشت برودی کہہ دیا جائے گا تو پھر اس دیشوں بچے گا کیا بیسے تو پہلے بھی برود ہوئے سب کو راشت برودی بتا دیا جاتا ہے اب کسانوں کو بھی راشت برودی بتا دو تو اس دیشوں بچے گا کون کیا موڈی برود راشت برودی ہونے کا پرمان ہے یا دوہجار چودے میں انہ کو آندرن کی آزادی دی گئی تھی رحمل اللہ میدان میں تو وہ موڈی سرکار کی کیوں ہوا خراب ہے وہاں برادی تک ان کو کر دیا گیا ہے سمیت کسانوں کو کہ آپ یہاں رہیے لیکن شرم آتی ہے اس گوڈی میڈیا پر شرم ناکھ حرکت ہے گوڈی میڈیا کی جو آنتنگ وادی بولتی ہے خالستانی بولتی ہے کسانوں کے سنگھرش کو آنتنگ وادی بتاتی ہے اور موڈی جی کے سمرتک اور بھارتین تا پارٹی کے سمرتک ان کو آنتنگ وادی بتاتے ہیں پورے بھارتین تا پارٹی کے نیتہ اپنے آپ کو کسان کا بیٹا تو بولتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کسان کی بیٹے تب ہوئے تھے ان کے باپ دادا اب ان کے پاس کتنی صبدائیں ہیں جرا یہ تو بتا دو کیا کسی کسان کی پاس اتنی صبدائیں ہیں جتنی صبدائیں آپ کے پاس ہیں جھونٹ بولنے والوں کی اور بھگوہ پہننے والوں کی کوئی جات نہیں ہوتی بھگوہ پہن کر کے جتنا جھونٹ بول سکتے ہیں لوگ جھونٹ بولتے ہیں تنتر منتر کے نام پر لوگوں کو بیفکوب بناتے ہیں اور ترنگے کی آڑ میں راست پریم کا نعرہ لگا کر کے راست پریم کے نام پر ایک چینل چلا کر کے کسی بھی دل کو کسی بھی نیتا کو بندنام کیا جا سکتا ہے کسی بھی آندرن کو نکسلائٹ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اب لوگ تنتر کی آواز بچی کہاں ہیں شاید سنبیدھان ختم ہو گیا ہے اگر مجھ سے آپ سہمت ہیں دوستو تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیگا دوستو نمشکار جہین دوستو